یہ جو گاس ہے نا بہت دنوں سے ہمارا مو چڑا رہی ہے مطلب یہ کہ اس کو کٹنے کا وقت آگئے اسی لئے آپ کا بھائی چھوٹی کے دن صبح صبح جب اٹھا ہے تو ابھی نہانے دونے کے بجائے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ پہلے گاس کٹنے پھر آرام سے نہا دو لیا جائے اور آج موسم بھی اس حساب سے اچھا ہے کہ گرمی نہیں ہے اور مجھے لگتے تھوڑی دے تک بارش پہ آنے والی تو بارش میں گاس نہیں کٹے جا سکتی تو اس وجہ سے بارش کے آنے سے پہلے پہلے گاس کرنا بھی ضروری ہے پھر بعد میں کام شروع ہو جاتے ہیں کام والے دن تو پھر موقع نہیں ملتا تو ویکنڈ پہ ہی ایسے کام ہو سکتے ہیں تو آج جو ہے وہ تھوڑا کام والا دن نہیں ہوگا ہم گھر میں رہیں گے گھر کے کام شام کریں گے کچھ شاید میں اپنی علماری جو اپنے کپڑے وہی ٹھیک کرلوں جو میں اتنے دن سے آپ سے وعدہ بھی کیا ہوتا حقید کے بعد کرنے تو وہ سکتا ہے آج کرنوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن آن کر دیں اور ہماری فیملی کا حصہ بنجھے اور ہمارے ساتھ ساتھ یہ زندگی ذرا انجوئے کریں لیکن کام شروع کرنے سے پہلے کرتے ہیں ناشتہ کیونکہ انرجی بھی ضروری ہے نا کام سے پہلے پہلے اور افسر لوگ ایسے ناشتہ کرتے ہیں ایسے بیٹھ کے نا ذرا سٹائل سے ٹی وی دیکھتے ہوئے یہ کونسا طریقہ ہے ناشتہ کرنے کا ہاں شو ہی بن رہی ہے تیرے نی کرارا میں نو پٹیا شکر تیرے نی کرارا میں نو پٹیا داس میں کی پیار ویچوں خٹیا ناشتہ وغیرہ ہو گیا جو اب گاس کٹنے کا وقت آگیا ہے اس وقت ہوا میں کافی خونکی ہے مطلب کہ ہلکی پلکی تھنڈ فیل ہو رہی ہے لیکن کام کریں گے تو وہ بھی فیل نہیں ہوگی ہے جو مجھے مسئلہ ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ ادھر مچھر بہت زیادہ ہوتا ہے ابھی میں کافی اپنے سپریے کر کے آئے مچھر کے خلاف جو دوائی ہوتی ہے اس کا سپریے وغیرہ کر کے تو ہم کرتے ہیں کام کا آغاز اور جلدی جلدی فارہ ہو کے پھر نہاں دو کے ذرا فریش ہوتے ہیں چلیں جی پھر کرتے ہیں آغاز اپنے کام کا مچھر بہت ہے مچھر بہت ہے مچھر بہت ہے میں سپریے بھی لگا کے آیا تھا پھر بھی میرے ہر طرف مچھری مچھرے اور لڑ بھی چکے دو تین جگہ پہ اور ہلکی بوندہ باندی بھی شروع ہو چکی اس لئے ہمیں اپنا کام جلدی سمیٹھنا ہوگا ایرہ نے کیا کرنا ہے اس کو چلانا ہے چلاؤنا پھر دادو ہیلپ کریں یہ جی کام ہو رہا اس وقت دونوں دادی پوتری گواز کٹ رہے ہیں شاہباز شاہباز لگے رہو لگے رہو تو جی ابھی شروع ہوگی بارش اور ہمارا کام بھی آلموس مکمل ہو گیا ہے نا امی جو کرنا تھا ضروری وہ ہو گیا ہے ضروری ہو گیا ہے مطلب گاز کٹ نہیں تھی نا آج تو ایکشلی انہوں نے کہا تھا بارہ کے بعد سٹارٹ ہو نہیں بارش ابھی گیارہ بجے ہیں گیارہ بجے بار سٹارٹ ہوگی ہے یہ ہے جی سٹراویری امی کے باغی چیکی اور یہ کون کھائے گی یہ لڑکی جو لیل چائی ہونے نظروں سے دیکھ رہی ہے پر پہلے اس کو دو نہیں ہیں ٹھیک ہے تو جی اب باپ کا باپ کا بائی زرہ نہا دو کے فریش ہو کے بابو شبو بن کے آپ کے سامنے پیش ہوتا ہے ہاں جی اس کے ساتھ ہم آگے ہیں نہا دو کے پپو شبو بچے بن کے داڑی کو کالا شالا کر کے ہم آگے ہیں اور آ کے ہم نے فروٹ چاٹ پی کھائی ہے ایرا کو فروٹ چاٹ پی کھلائی ہے اور اب ایرا کو سلانہ ہے اس کی پاور نیپ کا ٹائم ہو گیا ہے نا ایرا ادھر دیکھو ہائی ہائی ویسے صرف پانچ منٹ لگے ہیں سلاتے اور ویسے ہم رات کو ایسے نہیں سلاتے رات کو وہ خود اپنی مرضی سے اپنے انداز میں سوتی ہے دن کو جب میں کہا رہت ہوں تو میں اس طرح سلاتا ہوں اس کو ذرا آرام سے پیار سے اسمین آئیرا سوگی ہے اب جلدی سے چائے بھیے لیتے ہیں آرام سے ٹھیک ہے جلو ٹھو جلے کے لیکن ایک سیکنڈ ہے میں نے بنائیا نا پھر آپ گرم کارنے بنانا کونسا مشکل ہے لانا مشکل ہوتا ہے اچھو صرف کرے ہوں ہے بھیک چلو یا پھر نوکر کی تنکرا کی پاہم تو کرنا پڑے گا میڈم کو یہ والے سوجی رس پہ پسان گے تو یہ بھی پھر دے دیتے ہیں کچھ میڈم پہلے آپ رس لیں شکریہ اور ادھر میں خدمتیں کر رہا ہوں ادھر ادیلہ بابی پہنچ گئی ہے ہلو یار میں تو ایکسپوز ہو گیا ہوں آج بی بی کی خدمتیں کرتے ہیں یہ کونسا چپی بات ہے یہ تو فخر کی بات ہے یہ فخر کی بات ہے میرے بائی بھی کرتے ہیں ابھی ہم اپنے لئے بھی چاہے لیں اور رام سے انجوائے کرتے ہیں تقریباً چار گھنٹے ہو گئے ہیں مسلسل بارش لگی ہوئی یہ بے شک بہت تیز نہیں ہے لیکن بارش مسلسل ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ جی میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے کیوں نہ آپ لوگوں کے جو کمنٹس ہوتے ہیں پیارے پیارے کمنٹس ان کو ولاگ کا حصہ بنایا جائے اب ظاہرہ سارے کمنٹس جو ہیں وہ تو نہیں حصہ بن سکتے لیکن ان میں سے ایک یا دو سلیکٹ کیے جا سکتے ہیں اس طرح میں کوشکیہ کروں گا کہ ہر ولاگ میں آپ کا کوئی ایک یا دو کمنٹ ہو جس طرح کے بارے میں ہم تھوڑی بات کر لیں اور اس طرح آپ بھی ہمارے ولاگز کا حصہ بن جائیں گے کیسا ایڈیا مانتے ہیں نا بھائی کو سمارٹنس دیکھیں بھائی کی پھر ذرا تو جی پہلا کمنٹ جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہماری ایک بہن ہے انیلا صدف وہ ہم اکثر کمنٹ کرتی رہتی ہیں تو ان کا بہت خوبصورت کمنٹ ہے کہ منصور بھائی it seems کہ آپ اپنی امی سے بہت پیار کرتے ہیں آپ کی kisses اور hugs سے آپ کی emotions express ہوتے ہیں تو بہت خوبصورت کمنٹ تھا اور obviously ہر ایک بندہ اپنی ماں سے پیار کرتا ہے اپنے ماں سے سارے پیار کرتے ہیں اور express کرنا جو ہے وہ actually ضروری ہوتا ہے لیکن ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ اس معاملے میں تیز نہیں ہوتا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم express نہیں کرتے بے شک ہم بہت زیادہ پیار کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ parents کو چاہے وہ اپنے دوستوں سے ہو بائی بہنوں میں ہو یا اپنے partner کے ساتھ having said that میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا بائی بھی اور میرے حال میں ہم سارے بہن بھائی کسی نہ کسی حد تک introvert ہیں کہ ہم بھی express کرنے کے معاملے میں تیز نہیں تھے ابھی بھی میں امی کو یا کسی کو بھی یہ بول کے نہیں کہا سکتا اس کے سامنے کہ مجھے آپ سے بہت پیار ہے تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو جب آپ hug کرتے ہیں یا kiss کرتے ہیں تو پھر آپ express کر رہے ہوتے ہیں لفظوں کے بغیر کہ آپ کو ان سے پیار ہے تو یہ میری love language ہے وہ میرے حال میں یہ یہ touch بغیرہ hugs kisses اور اس طرح تو پھر انتازہ ہو جاتا ہے کہ آپ care کرتے ہیں آپ محبت کرتے ہیں لیکن express کرنا کسی نہ کسی فارم میں بہت ضروری ہوتا ہے کسی طرح بھی محبت کا اظہار gift کی صورت میں یا کچھ بھی کر کے ضرور کرتے رہنا چاہیے جہاں تک parents کی بات ہے تو ایک بات جو مجھے بھی کسی حد تک تنگ کرتی ہے اور ابھی بھی اس بات کا ہمیں دکھ ہے کہ ہم جو ابھی لارڈ امی کے ساتھ کر سکتے ہیں اس میں اچھلی پچھلے کچھ سالوں میں ہم زیادہ بہتر ہوئے ہیں شروع والی life سے لیکن یہ کہ یہ جو ابھی بھی ہم express کرتے ہیں وہ ہم اپنے اببو کے ساتھ نہیں کر سکے بے شک پیار تو بہت ہوتا ہے لیکن یہ کہ آپ اس طرح express نہیں کر پاتے ہیں اور ایکسلوں کا یہ مسئلہ ہے کہ اپنے والد صاحبان کے ساتھ ان کا یہ سلسلہ چلتا ہے کہ آپ بہت زیادہ ان کے ساتھ لارڈ نہیں کرتے جس طرح اپنی ماں کے ساتھ لارڈ کر سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے جو فادرز ہمارے ہوتے ہیں ان کو بھی اس کی زورت ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ بھی لارڈ کیا جائے ان کے ساتھ بھی پیار کا اظہار کیا جائے اور یہ تھوڑا سا ہمیں جو مطلب یہ والی جنریشن ہے ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے اور دیکھنی چاہیے اگر اپنے بچوں کے ساتھ لارڈ کریں گے ان کے سامنے محبت کا اظہار کریں گے تو یہی بات وہ آگے سیکھیں گے وہ بھی واپس یہی کریں گے اور پھر وہ اس طرح ایک سسلہ چلے گا تھوڑی بات ٹھیک پی ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کے سامنے لڑ لیتے ہیں مطلب ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے لڑ لیتے ہیں اور ماں بہن ایک دوسری کی ایک کر دیتے ہیں لیکن اپنے بچوں کے سامنے افیکشن اپنے بچوں کے سامنے محبت نہیں دکھاتے ذرا سوچیں اس بارے میں دیکھو یا راجہ آپ کے بھائی کا پورا ارادہ تھا کہ اپنی علمارے کپڑے ٹھیک کروں گا لیکن ابھی ابھی مقصود آرہا ہے تو اب کرمے محمان ہو تو یہ تک نہیں ہو سکتا کہ محمان کو ادھر میں بٹھاؤں اور ہرہو میں کام کرتا رہا ہوں ادھر کمرے میں آکھر تو ایسا نہیں ہو سکتا اس وجہ سے آج کا پلان ہوں میں کینسل کرنا پڑے گا یار نیچے بیل ہوئی ہے بتانی کون اس وقت ہمارے گار پہنچا ہے دیکھتے ہیں اسلام علیکم بڑے بڑے اسکیاں آگے ہیں میلہ کیشٹ پہنکے میلہ دوزہ بھائی مٹھا دوزہ بھائی اندوزہ ارچوی ہے لیکن میں نے پرفارم کیا تھا میں دوزہ بھائی کیا پرفارم کیا تھا ہوتے کانے میرے تھے اور کیا تھے چاہت فتہ لیہان اس وقت آپ بن گئے تھے کیونکہ دوزہ بھائیس میں سب نے کہا چاہت فتہ لیہان آرہا وہ نہیں آیا تو پھر آپ کو بلالیں گھر کے مرگی دال برابر ایسی ہی ہوتا ہے میں یہی پوچھنے آیا ہوں کہ آج کھانے میں بریانی کون بنا رہا ہے سمین بنا رہی ہے سمین بنا رہی ہے پہلے بنا رہی ہے مطلب کھانا ہم بار شاہر کر لے سمینی یہ مزی کی ہے مجھے لگتا نہیں ایسے پہر آپ کو تیار رکھنا پنا اپنے اپنے پر دورا پہ میں مطلب کھانا چاہنا تیار رکھو ان کو کہوں مسالہ اچھا بنا رہا ہے آپ کو کیسے پتا کیونکہ میں نے چکھا ہے آپ پہلے کھا چکی ہیں ہم سے میں نے چکھا یا مسالہ بہت اکھار یا کیا طریقہ میں نے امی کچھ کھایا تھا امی کو پسند ہے امی تو بریانی کھاتے نہیں ان کو کیا پتا بریانی کے جائے کے یہ آپ ایک دوسرے کو بہت سپورٹ کر رہی ہیں ویسے تو میشن لڑتی رہتی ہیں یہ کب ہو ہے کیوں لوگوں کو آپ پہ غلط دکھا رہے ہیں تصویر یہ انٹے ہی در کیا کر رہے ہیں یہ بھی میں بریانی میں بہت سکھ جانے کے لیے ماشاءاللہ آج تو لگتے کہ سپیشلی بریانی بان رہی ہے کونسے سنڈی ہے سنڈی ہے بمبئی کی ہے ہیدر آبادی ہے میں نے مسالہ درنے دانے شاہباز شاہباز اس کو ویسے کہیں گے سنڈی بریانی ویسے سنڈی بریانی کہیں گے لیکن یہ ہے پنجابی بریانی ہاں سنڈی بریانی پنجابی تچ ابھی میرا دیو سنڈی میں پدینہ اور دنیا میں دالوں گی وہ آپ لوگ کھاتے ہیں نہیں ہم کھالیں گے ہم سائن پکار کے کھالیں گے موسیقی تو جی بریانی شرینی کھا کے ہم تروں تازہ ہوگے ہیں ٹاڈی بھوک لگی تھی بھوک شک مٹ گیا اور بیانی جو ہے بہت بہت مزے کی بنی تھی ایسی کہہ رہے ہیں نہیں نہیں مزے کی بنی تھی اگر آپ چاہتے ہیں میں دوسرے سے بھی پوچھ سکتا ہوں نہیں نہیں کوئی بات نہیں مرچے مجھے پتہ زیادہ ہوگی نہیں ٹھیک تھی مرچے تھوڑے زیادہ تھی لیکن یہ بریانی بہت مزے کی تھی ایرہ آپ کیسی لگی تھی بریانی مزے کی تھی اس کا مطلب ہے کہ بریانی مزے کی تھی میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے دے رہا ہوں امی ابھی کھانے لگے بریانی اور کھا کے ہمیں بتائیں کہ کیسی بنی ہے میں بریانی لگی رہیں ہمی یہ کھار بریانی بنی ہے تو تو سithи ہاں کھا رہے ہو پھر بھی میں نے بریانی کھانا کیا کھایا کرو تو کھا رہا پھر میں بتائیں کیسی بنی ہے میں چککیہ ہی ہے نہیں سی میں کشبوں مساء لے دیا مسائلیں تو بغیر بلینی بنا دیں اگر آپ نے بی بی کو سلا رہا ہے آپ کا بی بی روئی ہے اس کا فیڈر بھی پلا رہی ہے بی 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 جو پی رہا ہے جو پی رہا ہے فیڈر اس کا گی رہی ہے موہ سے نکل گیا اتنا زور سے موہ پھٹ جانا ہے میرچے بھی ہم نے کافی اسمان جمع کیا یہ جو حواتین اس وقت میرے پیچھے کھڑی ہیں یہ بہت چسکو رہی ہیں یہ پیلان بنا رہی ہے کہ ہم گلاب جامل لے یہ جانے لگے ہیں مٹھائی لینے بلکہ صرف گلاب جامل لینے جا رہے ہیں پیسلا پیسلا ہی درکھڑی کر کے وہ دوسری گاڑی میں نکل گئے ہیں یاد رکھنا گلاب جامل کے علاوہ برفی ہوتی ہے گلاب جامل زیادہ تار لڑکیوں کو پسان دیں تو وہ اپنے لئے اس سے گلاب جامل لائیں گی اس لئے میں نے سوچا ان کا آواز ہر کو نہیں گئی دوسری مٹھائی بھی چاہیے کچھ اور برفی مٹھائی کے نام نہیں آتے مجھے لیکن یہ ہے کہ کھانے میں تو مزید ہوتی ہے صرف گلاب جامل نہیں چاہیے اور بہت کچھ چاہیے بارش ابھی بھی جاری ہے اور یہ شخص ریل بنانے میں مصروف ہے اس کی انسٹراغرام گیم بہت سٹرانگ چل رہی ہے اور جی مٹھائی بھی پہنچ چکی ہے کون کون سی لے کے آئے مٹھائی ایرا کون سی مٹھائی لے کے آئی ہو گلاب جامل قلقاند اور برفی میں نے آواز دیتی آپ لوگوں کو کہ صرف گلاب جامل نہیں لے کے آنے آپ کا آواز آئی تھی پھر بھی آپ لے آئی ہیں دل کی آواز ایرا بڑی بڑی ہوگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی ہوگی ایرا کھائی آئیس کریم موک اجاب آلیا موک اجاب آیا صندی صندی آئیس کریم ہم کھائیں گے آئیس کریم گلاب جامل باقی مٹھائی بھی ہم بعد میں کھائیں گے مزے لے لے لیکن اگر آپ کو آج کا ولوگ پہتم کرتے ہیں اگر آپ کو آج کا ولوگ پسند آیا آپ کو اچھا لگا ہے لائک کرتے جائیں اس چینل کو سبسکراب کرنا چینل کو سبسکراب کریں ملتے ہیں آئیرا بھی نظر آرہی ہے امی کہہ رہے ہیں ملتے ہیں اگر ولوگ میں اپنا بہت ہا رہے ہیں بہت خوش رہے ہیں ہسے رہے ہیں خوش رہیں ملتے ہیں